موسیقی 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 آپ نے واحد سکولر ہے غالباً سن کے جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو بھمبور ہی ہے وہ اصل دیبل ہے جہاں محمد بن خاسین کا مارکہ ہوا تھا راجہ داہر سے اس کے بارے میں کچھ دلچس باتیں اگر آپ بتانا چاہیں تو جب یہ تو تاریخ کا موضوع ہے اور جسے بھی تاریخ پڑھا ہوگا وہ سمجھ سکے گا لیکن آپ پوچھتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے محمد بن قاسم کے فتوہات سے لے کر یہاں جو عرب اسلامی حکومت رہی ہے اس پر کام کیا ہے دیبل یوتہ وہ ایک بندر تھا وہ بندر جو ابھی نہیں رہا لیکن اس کے آثار ہیں وہ ہیں اس کو کہتے ہیں بمبور وہ انیس سو بیاد تریپن چوپن میں اس پر خدائی ہوئی تھی میں نے مضمون پڑھا تھا کہ اس کی خدائی کی جائے اور پاکستان آرکیالاجی والوں نے اس پر خدائی کی تھی اور کافی اشیاء جو ہیں اسلامی زمانے کی میڈی ہیں جو ابھی تک وہاں کا میوزم ہے وہاں محفوظ ہیں تو یہ بمبور کا جو شہر ہے وہ نام بھرد کا ہے لیکن دیبل نام پہلے کا ہے دیبل کے معنی میرے خیال میں ہے چھوٹا سا دیپ چھوٹا سا آئیلنڈ اس کا جو ہے جغرافیا اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ وہ اندر سمندر میں ایک جزیرہ ہے جزیرہ نمائی ہے جزیرہ اس طرح ہے تو یہ دیبل بندر کافی مشہور رہا ہے اور ترٹین سینچری تک ہی سوئی تک میں خیال میں یہ موجود تھا ترٹین تک بارہ سو اور سمتنگ اس کے بعد پھر دریا جو اپنا رخ بدرتا ہے انڈس ریور نے رخ بدرا تو اس میں بھی فرق آیا ہے اور اس کے بدلے پھر اور بندر جو ہیں وہ آ گئے ہیں کام میں اب کراچی ہے اب تو ظاہر کراچی ہے نہیں تو ڈاٹر صاحب یہ فرمائیے کہ خاصے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی صرف دیبل یا بھمور جو آپ جو آرنام اسے دیں اس کے صرف دس فیصد آسار ہی دریافت ہو چکے ہیں جبکہ مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے آپ اسے ایگری کرتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کام کرنے کی کیونکہ بھمور کا جو مکام ہے وہ متعین ہو گیا کہ کہاں ہے ٹھیک ہے اب اس میں سے اس کے جو اطراف ہیں اس میں کھلائی بھی ہوئی ہے کلے اور دیوار کی فصیلیں وہ بھی ظاہر ہوئی ہیں بہت کچھ ہوائیں لیکن وہ ایرازی بڑی ہے کافی اس سب پر اگر اچھے طریقے پر ٹرینچز لگائی جائیں انہار کے علاج سے کام کرتے ہیں تو اور بھی چیزیں وہاں سے یقین ہی طور نکلیں گے اچھا صرف میں ایک سوال کرنا چاہوں گا اب آپ دیکھئے کہ کتنی شرمناک سیچویشن ہو گئی ہے کہ اسا تضا پی ایج ڈی لیویل کے مقالے بھی وہ آپ دیکھیں کہ وہ املیہ کرتے ہوئے کہی بعض رفعہ پکڑے گئے ہیں جسے پریجلزم کہا گیا ہے باہر سے نکل کر لیے گئے ہیں اور اس کے بڑے کیسز پاکستان کی مختلف جامعات میں چلے ہیں اور انٹرنیٹ کے آنے سے ذراعہ بلاک کے بڑھنے سے لوگوں نے گویا ہے یہ حق سمجھ لیا ہے کہ ہم جو ہے مختلف جگہ سے کوئی چیزیں اٹھا کر بنا لیں جبکہ یہ سخت جو ہے ایک بڑی لانت سمجھی جاتی ہے دنیا بھر میں جسے پریجلزم کہا جاتا ہے یہ فرمائیے کہ ہمارے ہاں یہ جو تحقیق ہے جس کے لیے تحقیق کی جائے اپنے طرف سے لکھا جائے اس کا روجان بہت کم ہوتا جا رہا ہے خصوصاً سائنسی تحقیق تو تھوڑی بہت ہو رہی ہے لیکن علمی، عدبی، ثقافتی یا سیاسی، سماجی، سوشل سائنسز میں جو تحقیق چاہیے اس کا روجان کم سے کم ہوتا جا رہا ہے کیا آپ اسے اگری کرتے ہیں اب یہ بات ہے نا کہ لیکن کہنے کا انداز ہے آپ فرما رہے ہیں اور ہم سب کے سب اس طرح کہتے ہیں کہ علوم میں جو ترقی ہو اضافہ ہو وہ کم ہوتا جا رہا ہے ہمیں کہنا یہ چاہیے کہ ہم کم کرتے جا رہے ہیں ہوتا جا رہا ہے کہیں نہیں لیکن ہم اس کو کم کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں بات تو یہ ہم اسے کم کر رہے ہیں کہ سب آگے بڑھ رہے ہیں ہم کیوں اس کو کم کر رہے ہیں ہم اگر اپنے جیسے آپ نے فرمایا کہ پی ایش ٹی کے تھیسز ہیں وہ میعاری نہیں ہیں تو ہمارے لوگ جو ہیں سرخہ سرخہ کیے رہے ہیں ہم جو ہمارے لوگ ہیں غیر میعاری چیزوں کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اس طرح سے وہ غیر میعاری ہو رہے ہیں ہم اگر اپنے میعارہ کو سامنے رکھیں اور آگے بڑھیں تو سب چیز کو ہم دوست کر سکتے ہیں یہ صحیح ہے آپ کی بات کہ ہمارے ہم پاکستان میں علم کی جو منزل ہونی چاہیے وہ نہیں ہے کیونکہ ہم لگ گئے ہیں زیادہ تر پبلیسٹی میں ہمارا علم پبلیسٹی کے نظر ہو گیا ہے علم جو علم صحیح معنوں میں فکر ہوتا ہے اور حقیقت پر تک پہنچنے کی کوشش ہوتی ہے وہ نہیں ہے ہم تو لکھتے ہیں آج کل ایک مقالہ بھی لکھتے ہیں تو اس لیے کہ لوگ پڑھے اور ہم کہیں کہ دیکھو ہم نے مقالہ لکھا ہے اب یہ انداز ہے وہ اس لیے کہ ہمارے ہاں جو استاذ ہیں اب تھوڑا بڑھائیں اس کو ہمارے ہاں جو استاذ ہیں اب اس وقت وہ بڑے استاذ نہیں رہے وہ بھی یہ نہیں ہے کہ نہیں رہے کیوں نہیں رہے کیونکہ ایسے ہوتا ہے یہ نہیں ہم نہیں چاہتے پہلے اسلام کے خصوصاں میں کہتا ہوں اور بھی اور جگہ بھی لیکن اسلام میں یہ تھا کہ استاذ کی بڑی عزت تھی وہ والد کے بعد یعنی اس کا درجہ تھا والد ہے پھر پھر استاذ ہے خالق ہے وہ تخلیق کرتا ہے اس کی بڑی عزت تھی اور انسان جو بچہ ہے وہ استاذ کو دیکھ کر آگے بڑھتا ہے اور اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ علوم کے گویا کے حفاظ کرنے والے ہوتے ہیں اب ہمارے ہاں دیکھئے کہ وہ نہیں بات رہی اب ہم کسی استاذ کا نام لے کر نہیں بڑھتے آگے پہلے تو ہوتا تھا کہ فلان پروفیسر فلان صاحب فلان 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 یہ باتیں اب دیکھئے کہ بات نہیں ہوتی ہمارے لڑکے جو ہیں اب اتنے اشار ہو گئے ہیں سمیدار ہو گئے ہیں یہاں طاقتور ہو گئے ہیں اساتذہ کو پیٹتے ہیں اب یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے اب کیسے ہم آگے پڑھ سکیں گے جب مچھوڑتے ہیں کہ بھئی جناب آپ اساتذہ کی بیجتی کریں ان کو تکلیف دیں ان کو پوری تنخواہ نہ دیں ان کے تو یہ ساری بات ہم نہیں کر رہے ہیں یہ نہیں کہ ہو رہا ہے ہم نہیں کر رہے ہیں ہمیں سوچنا چاہے کہ ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں دوسرے لوگ کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں کوئی لگ بک ماشاءاللہ چالیس جلدے سندھ کی لوگ ادھگ پر آپ نے مرتب کی تو وہ اس کا یہ تھا کہ آپ سندھ کے قریہ قریہ گاؤں گاؤں گھومیں اور لوگ داستانی بھی جمع کی لوگوں سے زبانی کلامی جس کو اورل ہسٹری کہتے ہیں یا اورل لٹریچر کہتے ہیں وہ بھی جمع کیا تو اس کی جو دلچسپ واقعات ہیں وہ ہمارے ناظرین کو آپ کچھ بتانا چاہے تو نہیں یہ صحیح ہے کہ ایک وقت تھا جب میں سندھ یونیورسٹی میں میری تقرر ہوئی ہوئی تھی وہ اکامن کا نائنٹین فیفٹی ون یہ کہ وہ وقت حسابت ہوا جوانی میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں ہمارے ہاں کام کرنے کو نہیں ہے اس وقت میں سمجھتا تھا کہ یہ صحیح تھا کہ کام کرنے کو نہیں تھا ہم تو تھے اب یہ ہے کہ ہم تو پڑھاتے تھے یہاں ایڈیوکیشن یہ ہمارا پروفیشنل کام تھا ہم یونیورسٹی کے استاد تھے اور ایڈیوکیشن پڑھاتے تھے لیکن وہ تو ٹائم ٹیبل کے مطالق جتنا ہے وہ پڑھا سکتے ہیں باقی تو کافی ٹائم ہے اس میں اب کیا کریں تو میں نے اپنے ارادے سے اور یہ ایک فن ہے اس میں دلچسپی سے کہ بھئی یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں عوامی باہر ویلیج میں رہتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کیا کرتے ہیں انہیں کیا 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 نہیں کیا تو میں واقعی صحیح بات آپ کی ہے کہ میں اس میں لگ گیا تھا اس کی سبب ایک یہ بھی تھی کہ میں باہر سے پی ایس ڈی کر کے آیا لیکن نوکری نہیں مل رہی تھی تیرہ مہینے میں پھیلتا رہا تو اس میں ایک وقت مجھے مل گیا میں نے کہا کہ میں کچھ کروں تو میں ویلیجز میں گیا یہ ساری چیزیں جمع کی کچھ پھر بعد تو پھر اس فن سے ایک دلچسپی پیدا ہوئی کہ ہاں کرنا چاہیے تو یہ صحیح ہے کہ میں نے بیالیس جلدیں کی اور ساٹھ جلدوں کا انداز میں رہا تھا کہ ساٹھ جلدیں ہوں گی اس طرح یہ تو سندھ کی سندھی زبان میں اور سندھ کے جورافیا جو ہے حدوس میں یہ بات ہے اس طرح ہماری اردو میں ہمارے دوسری زبان جو ہے کہ پنجابی زبان ہے پشتو زبان ہے سرائی کی زبان ہے اور ہمارے جو ہماری نارس میں زبان ہے کئی زبان ہیں سب کے کئی چیزیں ہیں جو ہم سوچیں تو اس میں ہیں ہم لکھیں کام کرنے کو بہت ہے اب یہ لوگ چاہیے کہ کریں اپنے کوشش سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں پیسہ دے کہ ہم کریں میں سمجھتا ہوں کہ پیسے کے علاوہ بھی ہمارے پاس کافی ٹائم ہے ہم اپنا جو کام ہے وہ بھی کریں اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے گیردگی جو گیردگی